ہی لو دوستو تو میں لائی ہوں آج پاو بھاجی کی ریسپی تو بہت ہی سرال ہے بنانا تو چلیے شروع کرتے ہیں پاو بھاجی اس کے لیے ڈیلی یوچ کی سبجی آئیں چاہیے تو کوکر گرم ہو چکا ہے اس میں بٹر اور تھوڑا سا تیل اٹ کریں گے اور یہ پاو بھاجی مسالہ اور ساری کٹی ہوئی سبجیوں کو کوکر میں ڈال کر انہیں اچھے سے ملائیں گے تو اس میں تھین دو گازر، تھین آلو، دو پیاز، دو ٹماٹر اور تھوڑا سا قدو تو ساری سبجیوں کو ایک ساتھ ملا دیں گے اب اس میں تھوڑا سا ہلی پاوڈر، سادنو سا نمک، پاو بھاجی مسالہ اور کسمیری لال مرچ پاوڈر بھی ڈالیں گے آپ چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے کلر کے لیے ڈالی ہیں تاکہ اس کا کلر اچھا دیکھے اور سواد بھی رہے اچھا اب اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر دیں گے تاکہ یہ سبجیاں ڈوب جائیں اور اچھے سے گل جائیں تو تین چار بسے لانے تک ہی پکائیں گے تب تک ہم چٹنی تیار کر لیں گے تو یہ لہسن ہیں تھوڑی سے جیرے ہیں لال مرچ پاوڈر ہے کسمیری، سوادنو سا نمک ہے اور تھوڑا سا اس میں نیو کا رس اٹ کریں گے آدھا نیو کا رس ہے تو اس میں ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا اس میں پانی بھی اٹ کریں گے تاکہ اچھا سا پیسٹ تیار ہو تو تیار ہے پیسٹ آپ کچھ سبجیاں لیتے ہیں تو اس کو باری کاٹ لے ہوئی ہیں ساری سبجیوں کو آپ کڑھائی گرم کرنے رکھ دی ہے تو اس میں تھوڑا سا تیل ڈالیں گے جراسائی تیل ڈالنا ہے اور اس میں بٹر بھی ڈالیں گے اور تھوڑے سے جیرے ڈالیں گے اب ان کو تھوڑا سا بھونیں گے اور تھوڑی سی باری کٹی ہوئی مرچ پیاج بھی ڈال لیں گے سملا مرچ ڈالیں گے ٹماٹر ڈالیں گے اور انہیں اچھی طرح سے پکائیں گے تو جب تک یہ گل نہ جائیں تب تک ان کو پکانا ہے اس میں تھوڑا سا ہلی پاورر اور تھوڑا سا سوادنو سا نمک ڈال لیں گے تو یہ گل چکی ہیں تھوڑا سا میں نے پانی ڈال دیا تھا اور اب اس میں چٹنی کا پیسٹ ڈال دیں گے قریب دو چمچ ہے تاکہ سواد بھی اچھا رہے اور اچھا کلر بھی دیکھیں اب یہ سبجیاں پک چکی ہیں تو اس مسالے میں ان سبجیاں کو ڈال لیں گے اور تھوڑی دیر ملائیں گے ان کو ملانے کے بعد اسے میسر کی سہایتہ سے میس کریں گے تو اچھے سے میس کرنا ہے تاکہ یہ بڑے بڑے جو ٹکڑے ہیں سبجیوں کے یہ اچھی طرح سے میس ہو جائیں تو اچھی طرح سے میس ہو چکی ہیں سبجیاں دیکھیں کتنی ہی سندر دیکھ رہی ہیں اب اس میں تھوڑا سا بٹر ڈالیں گے تھوڑی دیر اور چلائیں گے بٹر ڈال دیا ہے اور بٹر کو تھوڑی دیر اور ملائیں گے اور اب اس میں تھوڑی سی دھنیا پتی ڈال دیں گے تو تیار ہے پاو آجی اب ہم اس کو سائیڈ میں نکال کر رکھ دیں گے اور تیار کرتے ہیں پاو تو میں نے ایک پورا پیکٹ لیا ہوا ہے تو اس کو بیچ میں سے پاو کو کٹ کریں گے اور کٹ کرنے کے بعد میں نے ایک سائیڈ رکھ دیا ہے اب توا گرم ہو چکا ہے لو فلیم پر اسے تیار کرنا ہے تو اس میں چٹنی ڈال دی ہے پہلے بٹر ڈالا تھا تھوڑی سی دھنیا پتی پھر چٹنی تھوڑی سی اور پاو بھاجی مسالہ بھی ڈال دیا اس پاو کو اس طرح سے پلٹ پلٹ کر دیں گے اور تھوڑا ہی دیر دبا کی رکھیں گے ان کو تاکہ اندر تک سکھ جائیں یہ اچھی سے گھر میں ہو جائیں دوسرا پاو لیا ہوا ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے سیکھیں گے اور اوپر سے اس میں تھوڑا سا بٹل لگا دیں گے تاکہ کرسپی بن جائیں تو پاو بھی تیار ہیں یہ دون طرف سے لٹ لٹ کر دیں گے اور اسی طرح سے سارے پاو خون سیکھ لیں گے تو تیار ہے پاو بھاجی دیکھیں کتنی ہی سوادشت دیکھ رہی ہے ایک دم بہت ہی سندار پلٹ سجائی ہوئی ہے وہ کھانے میں بھی سوادشت ہے یدی آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دل لیواتے